کائنات خلا اور اس کے اندر موجود ہر چیز کا وسیع و عریض حصہ ہے بشمول کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، کشودرگرہ، دومکیت اور تمام قسم کے ماددے اور تواناج اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں چھوٹے ذرات سے لے کر سب سے بڑے کائناتی دھانچت ہے کائنات ناقابل یقین حد تک متنوے اور پیچیدہ ہے جس میں عربوں کہکشائیں ہیں ہر ایک میں عربوں ستارے اور ان کے سیاروں کے نظام ہے جاری سائنسی تحقیق اور مشاہدات کی وجہ سے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کائنات کی ابتداء اور ارتقاء کے لیے سب سے زیادہ قبول شدہ موجودہ مارڈل بگ بینگ تھیوری ہے اس نظریہ کے مطابق کائنات کا آغاز تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ بلین سال پہلے انتہائی گرم اور گھنی حالت کے طور پر ہوا اور تب سے یہ پھیلتی اور ٹھنڈی ہو رہی ہے کائنات کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق یہ ہے قابل مشاہدہ کائنات کا قطر تقریباً تیرانوے بلین نوری سال ہے تاہم خلاقی توسی کی وجہ سے کائنات کے دور دراز حصے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ناقابل رسائی ہے زیادہ تر کائنات پوشیدہ ہے کائنات کی اکثریت تاریخ مادے اور تاریخ توانائی پر مشتمل ہے جس کا ہماری موجودہ ٹکنالوجی سے برا راست مشاہدہ آپتہ نہیں لگایا جا سکتا عام مادہ جو ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کو بناتا ہے کائنات کی کل بڑے پیمانے پر توانائی کے مواد کا صرف پانچ فیصد ہے کائناتی مایکرو ویو پس منظر کی تابکاری بگ بینگ کی مدھم روشنی ہے یہ مایکرو ویو تابکاری کی تقریباً یک سا چمک ہے جو کائنات کو بھر دیتی ہے اور ہر سمچ سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بلیک ہال اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ ان کی کشش سکل ناقابل یقین حد تک مضبوط ہوتی ہے بلیک ہال کے قریب کشش سکل کی قوت اتنی شدید ہوتی ہے کہ روشنی بھی اس سے بچ نہیں سکتی اس لیے اسے بلیک ہال کا نام دیا گیا ایگل نیبولا جو سرپینس برج میں واقع ہے مشہور تخلیق کے ستون پر مشتمل ہے گیس اور دھول کی یہ بڑے ستون ایسے خطے ہیں جہاں نئے ستارے بن رہے ہیں کاربن، آکسیجن اور آئرن جیسے اناثر جوہری فیوجن کے ذریعے بڑے ستاروں کے کور میں جیل سازی کرتے ہیں جب یہ ستارے سپرنوہ میں پھٹتے ہیں تو وہ ان اناثر کو خلا میں چھوڑ دیتے ہیں اور اسے نئے ستاروں، سیاروں اور زندگی کی تشکیل کے لیے تقویت دیتے ہیں حبل خلائی دوربین نے انکشاف کیا ہے کہ قابل مشاہدہ کائنات میں ایک سو بلین سے زیادہ کہکشائیں ہیں جن میں سے ہر ایک لاکھوں سے عربوں ستاروں پر مشتمل آئین سٹائین کا نظریہ اضافیت یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ مضبوط کشش سپل کے شبوں میں وقت زیادہ آہستہ آہستہ گزرتا ہے اس کی تصدیق تجربات کے ذریعے ہوئی ہے اور اسے جی پی ایس سٹلائٹس میں استعمال کیا گیا ہے جو اپنی رفتار اور انچائی کی وجہ سے وقت کے پھیلاؤ کا تجربہ کرتے ہیں ہماری کہکشاں خلا کے ایک ایسے علاقے کی طرف کھینچی جا رہی ہے جسے عظیم کشش کے نام سے جانا جاتا ہے اس کشش سکل کی بے ذابطگی کی صحیح نویت ابھی بھی زیر تفتیش ہے انیس سو ستتر میں لانچ کیا گیا وائجر ایک اس وقت زمین سے سب سے دور انسانی ساختہ آب جیکٹ ہے یہ انٹر سٹیلر سپیس میں داخل ہو چکا ہے اور ہمارے نظام شمسی سے باہر کے ماحول کے بارے میں قیمتی ڈیٹا بھیستا رہتا ہے نیوٹران ستارے ایسے بڑے ستاروں کی ناقابل یقین حد تک گھنے باقیات ہیں جو سپرنوہ دھماکے سے گزر چکے ہیں نیوٹران ستار مواد کا ایک چمچ زمین پر لاکھوں ٹن وزنی ہوگا یہ ہماری وسیع اور پیچیدہ کائنات کے ان گنت دلچسپ پہلوں میں سے چند ایک ہے ہم جتنا زیادہ دریافت اور مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی ہم اس کے اسرار سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں اور کائنات کے بارے میں اپنی سمجھ کو وسط دیتے ہیں